بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بڑی خبر آپ کو دیں گے بڑا فیصلہ کر لیا گیا آخر کار حکومت نے ایک مرتبہ پھر عوام کو خوش کر دیا عوام کے لیے بڑی خبر سامنے آئی ہے اور حکومت کی جانب سے بڑے بڑے فیصلے کیے گئے ہیں اس وقت جو غریب لوگ ہیں جو مصدور لوگ ہیں جو دھیاری دار لوگ ہیں ان کو بھی سپورٹ کیا جائے گا خواتین کو بھی سپورٹ کیا جائے گا اور خاص طور پہ حکومت نے جو عید الفطر کے حوالے سے عید الفطر کی مناسبت کے حوالے سے ایک نئے پروگرام کا آگاز کیا اس کے حوالے سے آپ کو ڈڈل سے بتائیں گے عید الفطر کے موقع پر آپ کو کس پروگرام میں کتنی اندادی جائے گے اور کیسے آپ لوگ اپلائی کریں گے کیونکہ اس وقت حکومت نے ایک مرتبہ فیصل سے نئی ارجسٹریشن کا آگاز کر دیا ان لوگوں کے لیے جو یہاں پر منتظر تھے جو انتظار کر رہے تھے بلا آخر ان کا انتظار ختم ہوا اور نئی پروگرام کی ارجسٹریشن کا آگاز کر دیا گیا اب آپ کو کہیں جانے کی ضرورت پڑ بھی سکتی ہے لیکن کوشش کریں کہ آپ گھر بیٹھے اپلائی کریں گھر بیٹھے اگر آپ کا اپلائی ہو جائے تو اس سے بہتر کیا ہے اگر آپ کا گھر بیٹھے اپلائی نہیں ہوتا کوئی مسئلہ آتا ہے تفیج ضروری ہے کہ آپ لوگ سینٹر جائیں اور وہاں پر جا کر آپ ارجسٹریشن کروائیں یا جو حکومت نے نیا دفتر بنائے ہے وہاں چلے جائے وہاں سے اپنی ارجسٹریشن کروائیں لیکن عید الفطر کی جو امداد ہے جو عید الفطر کے موقع پر آپ لوگوں کو پیسے دی جائیں گے جو آپ لوگوں کو سپورٹ کیا جائے گا یہ والا جو پروگرام ہے اس میں ضرور بینیفٹ حاصل کریں کیونکہ اس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا اور پھر جو نئی گورمنٹ آئے گی اس کی جانب سے جو پروگرام سے لائے جائیں گے جو پالیس سے لائے جائیں گی اس کے مطابق آپ لوگوں کو امتاد فراہم کی جائے گی تو اس لئے میں نے کوشش کی ہے کہ جو تمام معلومات ہیں وہ آج کس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائیں آپ لوگوں کو یہاں پر بتا دیا جائیں کہ کس پروگرام میں کتنی آپ لوگوں کو امتاد ملتی ہے اور کیسے آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے کیونکہ یہ ایک سنہری موقع ہے اور آپ نے عید الفطر کے اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے یہاں پر مرد حضرات کے لئے کیسے ریجسٹریشن ہوگی اس کا میں آپ لوگوں کو طریقہ کار بتاؤں گا کیونکہ خواتین کے لئے کافی مشکل ہو جاتا ہے ریجسٹریشن کروانا تو اب حکومت نے ایک نیا طریقہ کار لنچ کیا ہے اور دوسری طرف نو ہزار روپے خواتین کے لئے حکومت نے مقتصد کر دیا ہے ہر خواتین کو نو ہزار پر ملے گا اور کچھ خواتین ایسی ہیں جنہوں نے سات ہزار میں وصول لیں کیا تھا تو ان کو اٹھارہ ہزار روپے کی یہاں سے امداد ملے والی ہے ان کو اب نئی قسط اٹھارہ ہزار روپے کی ملے گی میں آپ کو طریقہ جو بتا رہا ہوں اس پر آپ لوگوں نے عمل کر لینا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی اس ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ میں آپ لوگوں کو جو اتھینٹک اور درست معلومات فرام کرتا ہوں آپ لوگوں کو بروقت مل سکے اس وقت ایدن فیتر کی مناصلہ سے اکاسی قطر میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں اور کچھ حکومت کی جانب سے نئے پروجیکٹس بھی لائے گئے ہیں اور حکومت نے کوشش کی ہے کہ عام آدمی کی زندگی کو بہتر بنایا جائے عام آدمی کو یہاں پر سپورٹ کیا جائے تو یہاں پر حکومت پاکستان کی جانب سے تمام خاندانوں کو سپورٹ کرنے اور ان کو امتاد دینے کے لیے نئے پروجیکٹس کا آگاز کر دیا ہے ان پروجیکٹس میں آپ لوگ حصہ لے سکتے ہیں اور یہاں سے امتاد حاصل کر سکتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہے چلو یہ والا کام کر لینا اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ یہاں پر آہل بھی ہو جائیں گے اور آپ کو حکومت کی جانب سے امتاد بھی مل جائے گی یہاں پر کافی ساری ایسی فیملیز موجود ہیں جو سات ہزار کے پروگرام میں بار بار اپلائی کرتی رہی لیکن ان کو پیسے نہیں ملے اس میں کچھ لوگوں کی کومن مسٹیک بھی تھی جس کی وریاست ان کو پیسے نہیں مل رہے تھے تو اب آپ نے کوئی گلتی بھی نہیں کرنی اور جو میں آپ لوگوں کو طریقے کار بتانے جارہا ہوں اس پر آپ لوگوں نے عمل بھی کرنا ہے تو پھر آپ لوگ یہاں پر پیسے لے سکیں گے جو حکومت نے پہلے پروگرام شروع کیا تھا سات ہزار پے کا اور اس سے پہلے عمران کھانے آپ لوگوں کو جو چودہ ہزار پے کی امتاد دی تھی اس میں بھی حکومت نے کافی ساری تبدیلیاں کی ہے اور حکومت نے کوشش کی ہے کہ جو لوگ اب ریجسٹریشن کروالیں گے ہم ان کو آگے چل کر امتاد دیں گے اگر اب آپ لوگ اپنا وقت زیادہ کرتے ہیں اور ریجسٹریشن نہیں کرواتے تو پھر آپ لوگوں کو پیسے نہیں ملتے ہیں یہاں پر دو طریقے کر رہے ہیں دونوں طریقے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ دونوں طریقوں سے آپ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ آپ لوگ اس پروگرام میں امتاد کیسے لے سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت حکومت نے جو بی ایس بی پروگرام ہے اس میں نو ہزار پے دینا شروع کر دی ہیں اور نو ہزار پے کی آپ لوگ امتاد وصول کریں گے کہ کوئی بھی خاندان سات ہزار پے کی امداد وصول نہ کرے اور کچھ خاندان ایسے ہیں جنہوں نے ایک قسط وصول کی تھی دوسری قسط اب ان کو ملے گی تو انہوں نے اگر پہلے قسط وصول نہیں کی تو اب جو قسط ملے گی وہ آپ کو اٹھارہ ہزار پے کی ملے گی یعنی کہ دو قسطوں کے پیسے آپ کو اکٹھے ادا کر دی جائیں گے اور بچوں کے جو وزیفہ ہے وہ آپ کو الگ سے پے کیا جائے گا اگر وہ بھی حکومت جاری کرتی ہے ذات میں تو رسید ضرور حاصل کریں وہ بھی انہوں سے پوچھ لیں کہ آپ کے بچوں کا وزیفہ آیا ہے یا نہیں اگر وزیفہ آ چکا ہے وہ تو سات ہی وصول کر لیں اور اس میں ایک حکومت نے تبدیلی ہے کہ جو لوگ 81 قطر پر already registered تھے ان کو یہاں پر کہا ہے کہ آپ لوگوں کے امداد ملے گی جو لوگ registered نہیں تھے ان کو موقع دیا ہے وہ جو بی ای ایس بی پروگرام کا پورٹل ہے اس پر جا کر complain کر سکتے ہیں اگر وہاں سے آپ complain نہیں کرنا چاہتے تو آپ چلے جائے پاکستان سیجزن پورٹل پہ وہاں پہ جا کر آپ اپنی درخواست کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے درخواست جمع کروای تھے اور اس پر عمل در آمد نہیں ہوا اور آپ لوگوں کو پیسے نہیں مل رہے تو آپ کی انشاءاللہ ضرور یہ بات سنی جائے گی اور آپ لوگوں کا جو مسئلہ ہے وہ حل کے جائے گا اور آپ کو یہاں سے پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ حکومت نے ایک اور طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ registration اب شروع کر دی ہے جو لوگ اب registration کروائیں گے جو اب center جائیں گے اور وہاں جا کر سروی والی جو پرچی ہے اس کو update کروائیں گے اور اب اگر آپ نے یہ کام کر لیا ہے تو عید کے این موقع پر آپ لوگوں کو جو نئے قسم ملنی ہے اس میں آپ کا نام شامل کر لیا جائے گا اور آپ لوگوں کو حکومت کی جانب سے جو امداد ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گی اور یہ جو registration ہے یہ مرد حضرات بھی کروا سکتے ہیں لیکن جو payment ہے وہ حکومت کی جانب سے خواتین کو ادا کی جائے گی